تو جہاں پر سبھی لوگ سہانو بوتی بٹور کر سوشان سنگھ راجپوت کی ڈیتھ کے بعد ویڈیو بنا کر ویوز اور سبسکرائبر کمارے ہیں تو یار میں کیوں پیچھے رہا ہوں میرا بھی تو حق بنتا ہے کہ میں بھی ویڈیو بنا کر ویوز اور سبسکرائبر کماؤں اور جہاں لوگ The Fault in Our Star movie پر ریویو دے کر اپنا گیان پل رہے ہیں تو یار میں کیوں پیچھے رہا ہوں میں بھی تو اپنا گیان دھکے سے دے سکتا ہوں نمشکار دوستو اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں The Fault in Our Star movie کے اوپر اسے ڈیریکٹ کیا جو سبون نے اور ایک نوول آئی تھی 2012 میں اور نوول کا نام بھی یہی تھا The Fault in Our Star اسی کے اوپر یہ بیسٹ ہے اور جو اب بھارت میں جو مووی بن رہی ہے وہ بھی اسی نوول کے اوپر ادھاریت ہے پت اس کا نام جو ہے وہ دل بیچارہ ہے اس ویڈیو میں کوئی سپوائلر نہیں دینے والا ہوں کیونکہ جو اس کی اینڈنگ ہے وہ آپ کو دیفنیٹلی رولا دینے والی ہے اور جو بھارت میں جو دل بیچارہ جو مووی بنی ہے جو ابھی ریلیز ہونے والی ہے 24 تاریخ کو وہ مووی پون روپ سے اس کے اوپر ادھاریت ہے یا اس کے اوپر اس میں جو اینڈنگ ہے اس میں لاسٹ میں کچھ چینجز کیے گئے ہیں یہ تو تب پتا چلے گا جب وہ ریلیز ہوگی امید تو یہی کرتا ہوں کہ اس میں کوئی بھی فیر ودل نہ کیا گیا کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا گیا مطلب کہ کوئی بھی فیر ودل نہیں کیا گیا تو آپ جب وہ مووی دیکھو گے تو آپ بہت زیادہ رونے والے ہو اتنی زیادہ آپ کو ایموشنل کرنے والی ہے یہ والی مووی اب کہانی کی بات کرتے ہیں ہیزل اور اگستس دو تینیجر جو ہیں دونوں کو ہی کینسر ہے ہیزل کو جو ہے وہ لنگ کینسر ہے اور اگستس کو جو ہے وہ بون کینسر ہے جس کے چلتے وہ اپنی ایک لیک جو ہے وہ کھو چکا ہے لیکن کچھ ٹائم بعد جو ہے وہ کینسر واپس آ جاتا ہے دونوں کی ملاقات ہوتی ہے کینسر سپورٹ گروپ میں جہاں پر کچھ لوگ آپس میں ملتے ہیں اپنے جو ڈیزیز ہیں ان کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں وہاں پر یہ دونوں مل رہے ہیں اور یہ والا سین تھا جس میں یہ دونوں ملے ہیں فرس ٹائم اور وہ اتنا اتنا کیوٹ تھا وہ دونوں کے چہرے پر ہیزل یا اگستس دونوں کے چہرے کے اوپر اتنا کیوٹنس اتنا انوسنٹ آپ کو دیکھنے کو ملا گیا آپ اس سے ایک سیکنڈ میں ان دونوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے ہوگی اور ایک بات جو مجھے اس مووی کی کافی جیادہ پسند آئی ایسا نہیں کہ دونوں ملے اور دونوں کو آنکھوں ہی آنکھوں میں پیار ہو گیا اور دونوں نے ایک دوسری کے اوپر چڑھائی شروع کر دی نہیں نہیں ان سب چیزوں کو ٹائم لگتا ہے میرا مطلب چڑھائی کرنے سے نہیں ہے مطلب پیار ہونے سے ریلیشنسی بیلڈ ہونے میں ٹائم لگتا ہے جو اس مووی میں بکو بھی دکھایا گیا اور جو دیکھ کر بہت سکون ملتا ہے بہت ساٹیسوائی کرتا ہے آپ کے دل کو میرے بھی دل کو ساٹیسوائی کیا تھا اور اتنا کیوٹنس اتنا انوسنس اس میں جو دکھایا گیا ہیزل اور آگستس کو ابھی بھی ان کی جو ایمیج جو ہے وہ بار بار آنکھوں کے سامنے ان کا جو ملنا ہے یا پھر ہیزل کا جو فون کا ویٹ کرنا کہ بھئی آگستس اسے فون کرے گا بار بار اپنے فون کو چیک کرنا یہ سب چیزیں جو اس میں دکھائی گیا وہ آپ کو اتنا ریلیکس فیل کرائے گی ایک ریلیشنسی بیلڈ کرتے ہو آپ کو اس میں دکھائے گیا اس مووی میں ہیزل کے جو ماں باپ ہیں ان کو بہت زیادہ سپورٹیو دکھایا گیا کہ وہ اپنی بیٹی کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ وہ اپنی بیٹی کی ہر ایک منو کامنا جو بھی اس کی اچھا ہے اس کو پورا کرنے کی وہ بہت کوشش کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ہیزل جو ہے وہ ایک سیمپتی کارڈ یہاں پہ کھیلتی ہے یا پھر وہ بیچاری بن کر سب کی سیمپتی لے رہی ہے ایسا بلکل نہیں ہے اس کو بہت زیادہ پوزیٹیو دکھایا گیا ہے اور ساتھی ساتھ اتنا سمجھدار دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی جو ہے فائنینشل کنڈیشن کو بھی سمجھ رہی ہے اور اگستس کی جو کنڈیشن ہے جو پوزیشن ہے وہ اس میں بلکل اُلٹ دکھائے گئی ہے ایک دم ہیزل سے جہاں پر اگستس کہتا ہے کہ جب وہ چلا جائے گا تو اسے ساری دنیا یاد رکھے گی اور ایک ایسا سین آتا ہے جس میں وہ یہ سوچ کر بھی روتا ہے کہ اسے کوئی یاد نہیں رکھے گا تو اس پر ہیزل کہتی کہ اس کو یاد رکھنے کے لئے اس کے ماں باپ ہے وہ خود ہے ہیزل ہے کیونکہ وہ اسے بہت پیار کرتی اور اس سے زیادہ اس سے اور کیا چاہیے کہ اس سین کے بعد یہ والا جو سین تھا یار مجھے پرسنلی بہت پسند آیا اور یہاں پر اگستس کچھ باتیں جو ہے وہ سمجھ بھی جاتا ہے ہیزل کی یہ مووی ہیزل پر بہت زیادہ فوکس ہے اس لئے اگستس پر اتنا دھیان نہیں دیا گیا ہے اور دیفنیٹلی یہ مووی جو ہے وہ کینسر پیڑی جو لوگ ہیں ان کو ایک پوزیٹیو لائف دینے کے لئے بے شک کام آنے والی ہے مجھے ہیزل کا پوائنٹ آف یو جو جیون کو دیکھنے کا ہے وہ کافی زیادہ پسند آیا جو ہر ایک پل کو جینے کی کوشش کرتی ہے آپ اپنی لائف کو خوش رہ کر جی سکتے ہو یا رو کر جی سکتے ہو یہ بات ہر کسی پر اپلیکیبل ہے چاہے وہ کینسر پیشنٹ ہو یا پھر ایک عام انسان جسے کوئی ڈیزیز نہیں ہے اس سنسار میں کوئی بھی پرمانینٹلی نہیں آئے وہ ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے اور آپ کا آنے والا فیوچر ڈیسائیڈ بھی نہیں ہے تو جو ہے وہ آج ہی ہے اور اس آج کو جینا سیکھو کیونکہ آنے والے وقت کا نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے نہ کسی اور کو بھی پتا ہے تو آج جو ہے اسے جینا سیکھو اسے جیو ڈھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ یہ وقت جو ہے وہ کب بیٹھ جائے گا اس کو آپ پتا بھی نہیں چلے گا اب واپس آتے مووی کی کہانی پر اس مووی میں جو ایک سین جو ہے وہ آپ کو کافی زیادہ ایموشنل کرنے والا ہے جس میں ہیزر جو ہے وہ آگستس کو ویل چیئر سے اٹھاتی ہے مجھے سچ میں وہ بہت زیادہ اتنا ایموشنل ہوا وہ سین کو دیکھ کر میری آنکھیں تک نم ہو گئی تھی اور سوچنے لگ گیا تھا یہ کیا ہے مطلب کس لیول تک یہ مووی گئی ہے اور اب پرفومنس کی بات کریں تو ہیزر اور آگستس کا جو کریکٹر ہے وہ اتنا سندر طریقے سے نبھایا گیا ہے آپ دیکھتے ہی ان کے ساتھ کنیکٹ ہونے والے ہو میری طرف سے اس مووی کو میں دینا چاہوں گا 8.5 آفٹ 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 10 سٹار اگر آپ لوگوں نے میں یہ جو بک ہے The Fault in Our Star اس کو بھی پڑھوں کیونکہ بکس جو ہیں وہ مجھے جیادہ پسند ہے as compared to مووی دیکھنے سے مطلب مووی دیکھنا مجھے نہیں پسند جتنا میں بک کو پڑھ کر خوش ہوتا ہوں کیونکہ اس میں فوکس بھی بنتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے یہ مووی ایک پوزیٹیو سائیڈ بھی دکھاتی ہے لائف کی خیر بس آج کے لئے اتنا ہی تھا اس ویڈیو میں تینکس فور ووچنگ اس ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائند